اور ایک مسلمان کی پہچان اس کی توحید ہے ہم اور آپ دنیا کے دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے اگر الگ ہیں تو ظاہرے کی اپنی توحید کی وجہ سے ہمارے دین کا جو کلمہ ہے اس کلمے کے اوپر گوھر کیجئے ہم کلمے میں کس بات کا اقرار کھو یہ کلمے شہادت ہے کبھی آپ نے غور کیا ہمارے دین کا جو یہ کلمہ ہے ہمارا کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے ہم کلمے میں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہمارا معبود ہے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کلمہ مگر ایسا نہیں ہمارے کلمے میں پہلے لا ہے ہم اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کا اقرار بعد میں کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان کا انکار پہلے کرتے ہیں یہ بہت بڑا نقطہ ہے ہمارے کلمے کا اس کو ہمیں یاد بکھنے چاہیے بھئی ایک مسلمان ہے وہ زبان سے ایا کنابدو ایا کناستین پڑھتا رہے اس کی پیشانی ابھی کلمے بڑی مشہور جگہ ہے برعیلی وہاں سے میں آ رہا ہوں دو تین دن کے بعد وہاں پرس بھی شروع ہونے والا ہے بھائیوں نے وہاں سے کہا کہ چلیے آپ کو آلہ حضرت کی درگاہ پہ لے کے چلتے ہیں میں نے کہا یار بالکل آئے ہیں برعیلی تو جانا ہی پڑے جو آنے کے لئے دھرستے ہیں ہم تو آئے گئے ہیں اب پورا ایک تقریبا دو کلومیٹر تک کا پورا راستہ پھل بکھ رہے ہیں چادریں بکھ رہی ہیں حتیٰ کہ کلائی گھڑی پر بھی جو ہے وہ آلہ حضرت کا سمبل بنا ہوا ہے توپی بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک ملنی تھی کسی پر تاتو شریعہ کا سمبل بنا ہے کسی پر علی حضرت کا سمبل بنا ہے بھائی یا کنابدو و یا کنستین کا اقرار کرتا ہے مسلمان اور پھر اس کے بعد کسی قبر پہ کسی مزار پہ کسی انسان کے آگے کسی بزر کے آگے جاکے سر جھکاتا ہے توہید کہاں رہ گئی میرے بھائی قرآن کریم کا تیسرا بارہ اٹھائی اللہ فرماتا ہے جو تابوت کا انکار کرے گا جو غیر اللہ کی عبادت کا انکار کرے گا اور جو اللہ کی اوپر ایمان لائے گا فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَالًا فِسَامَ لَهَا تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا انسان جب تک غیر اللہ کی عبادت کا انکار نہ کرے تابوت کا انکار نہ کرے اس کی توہید مکمل کیسا اور یہ جو توہید ہے نا یہ جو کلمہ توہید ہم پڑھتے ہیں صرف ایک کلمہ نہیں ہے ابھی آپ نے ہمارے صرف محترم کی تقریب میں نماز کے مطالب گفتگو سنی اس میں کتاب کا ذکر آیا زاد المعط نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کبھی موقع میں نے تو زاد المعط کا مطالب ہے سیرت کی بڑی بہترین کتاب ہے اللہ مہم نے قیم رحمت اللہ علیہ کی قیم اردو میں بھی ملتی ہے زاد المعط کے پہلے پیج میں اللہ مہم نے قیم نے اس کے مقدمہ میں جب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کلمہ ذکر کرتے ہیں اس کلمہ کو ذکر کرنے کے بعد ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے اسی کلمہ کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے انسان کے بدن میں جیسے دل ہوتا ہے دل دل دھڑکنا پن کر دے انسان مر جائے ہمارے بہترین استاذ تھے مولانا شیخ محمد الدلقیون مدنی رحمہ اللہ کتنے فٹ فٹ رہتے تھے اچانک رمضان میں ان کی جو موت کا جو معاملہ ہوا لوگوں نے بتایا کہ ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہے اچھا خاصا چلتا کرتا انسان اس کے دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے وہ مر جاتا ہے انسان کے جسم کی بنیاد ہے اس کے دل کی اس کائنات کے دل کی دھڑکن ہے کلمہ توحید جب تک کائنات میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے موجود ہیں قیامت نہیں آئے ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ اسی کلمہ کے اوپر زمین و آسمان قائم ہے اور ساری مخلوقات کو اسی کلمہ کے لیے پیدا کیا گیا سب کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائے اور اسی کلمہ کی دعوت لے کر کہ سارے نبی آئے ساری کتابیں نازل ہوئیں اور آگے کہتے ہیں وَبِهَا نُصِبَتِ الْمَوَازِينَ اور قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا وہ بھی اسی کلمہ کی بنیاد پر رکھا جائے گا جو اس کلمہ کو مانے گا اس کی نیکیوں کا پر رہ بھاری ہوگا اور جو اس کلمہ کا انکار کرے گا اس کے گناہوں کا پر رہ بھاری ہوگا اور آگے کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم بھی اسی کلمہ کے لیے سجائے گئے ہیں جنت میں وہی جائے گا جو اس کلمہ کو مانے گا اور جہنم میں وہ جائے گا جو اس کلمہ کو نہیں مانے گا اور اسی کلمہ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا اور اسی کلمہ کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے وہ پوری ایک لمبی عبارت ہے اللہ میں نے قیم رحمت اللہ علیہ کی جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ توحید کی کیا اہمیت ہے میرے پیارے ساتھ آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہلِ توحید کہتے ہیں اور ہیں بھی ہم علمت اللہ علیہ مگر آپ نے ابھی سنا کہ بھائیز آپ ہمارے بہت سارے حباب ہیں جو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں پچھ پانچ وقتی نمازوں میں نہیں آتے ہیں ان سے پوچھو بھائیز آپ ہم اہلِ حدیث ہو کیا ہمارا عقیدہ صحیح ہے سینہ کھوٹ کے کہنے ساتھ میرا عقیدہ بہت اچھا ہے میرے عقیدے میں کوئی کمی نہیں یہاں عمل میں کوتائی ہے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے آپ کی توحید صحیح ہے تو آپ کا عمل بھی صحیح ہے توحید صرف عقیدے کو صحیح نہیں کرتی ہے توحید عمل کو بھی صحیح کرتی ہے جو انسان اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا مارا کوئی معبود نہیں ہے وہ انسان اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں مدرسے کے اندر کیمرہ لگا ہے چور چوری کرنے سے بجتا ہے مسجدوں کے اندر کیمرے لگے ہیں سیکیورٹی مقصد کے تحت لوگوں نے اپنی گدیوں پر اپنے مکانوں پر کیمرے لگا کے رکھیں ہیں کیمرے سے کرائمز کم ہو جاتے ہیں جرائم کم ہو جاتے ہیں توحید کا اقرار کرنے والا اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کیمرہ لگا کے رکھا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفَعْلُونَ میرے بندوں ہم نے تمہارے عمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرام انکاتبین کو مقرر کر کے رکھا ہے وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں تمہاری ایک 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 ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہے ہیں اللہ کا کیمرہ تو ٹوئنٹی فور انٹو سیون آن ہے اللہ کے کیمرے میں یہ مسئلہ نہیں کہ لائٹ چلی گئے تو کیمرہ بند ہو گئے اللہ کے کیمرے میں یہ مسئلہ نہیں کہ فائل ریکارڈ ہو گئی ایک مہینے کے بعد اب پرانی فائل ختم نہیں فائل شروع ہے اللہ کے کیمرے میں سب ریکارڈ ہو گئے ہیں تمہاری زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے اللہ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اللہ تو ایسا ہے وہ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے تم راستے پر چل رہے ہو تمہاری آنکھیں کہاں ہیں تمہارا نشانہ کہاں ہیں اللہ کو تو تمہاری آنکھوں کی چوری بھی معلوم ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے تمہارے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے جس کی توحید پکی ہوگی وہ رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کرنے کے پہلے سوچے گا آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کیا ہے تو کس چیز نے خلوتوں نے برباد کیا ہے جلوت میں جلوت میں اور لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر ظاہر کرنا بڑا آسان کام ہے اصل تقوی کا امتحان ہوتا ہے جب انسان تنہائی میں ہو جب انسان اکیلے میں ہو جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو وہاں ایک توحید والے انسان کے سینے میں اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں دے ہمارے ملک میں ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جماعت کے ذمہ دار بھی ہیں اور ایڈوکیڈ بھی ہیں عدالتوں کا آپ نظام دیکھیں کتنے مجرم ہیں اپنے پیسے کی بدولت وہ ججوں کو خرید لیتے ہیں کتنے مجرم ہیں وکیلوں کو بڑی بڑی فیصے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کراتے ہیں اور کتنے بے قصور ہیں جو سزا پا جاتے ہیں مگر توحید وہ چیز ہے میرے بھائی اگر توحید آپ کی پکی ہو عقیدہ پکا ہو تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں اللہ کے نبی صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت معایز اسلامی رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اے اللہ کے نبی میں شادش ہدا ہوں مجھ سے زنہ کا صدور ہو گیا ہے میں نے غلط کام کر لیا ہے بدکاری کر لیا ہے آئے اللہ کے نبی مجھے زنہ کی سزا دے دیجئے مجھے باگ کر دیجئے اللہ کے نبی صاحبہ سے کہتے ہیں ذرا اچھے کرو یہ ایسا تو نہیں کہ نشے کی حالت نہیں ہے صحابہ اکرام نے کہا نہیں ہے لیکن نشے کیا کرتے ہیں آپ نے ٹالنے کی کوشش کی ہفتہ بھر دس دن پندرہ دن گزر گئے آپ نے پتہ لگوایا کہیں ایسا تو ہی کہ مائز اسلامی کا دماغ خراب ہو گیا ہے کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں نے آ کر کے اکلا دیا اے اللہ کے نبی مائز بلکل ٹھیک دس دن گزرا پندرہ دن گزرا پھر آئے حضرت مائز اسلامی تحرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی میں نے گناہ کر دیا ہے مجھے پاک کر دیجئے آپ نے صحابہ اکرام کو گڑھا کھوٹنے کا حکم دیا مائز اسلامی کو گڑھے کے اندر ان کے عادے دھڑکو ڈالا گیا اور اسلام میں جو شادی شدہ انسان کے زانی کی جو سزا ہے اس کو پتروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے وہ سزا حضرت مائز اسلامی کو دی گئی جب ان کو سزا دی جانے لگی اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے اگر ان کی توبہ کو پوری قوم کے درمیان اگر بانٹ دیا جائے پوری ایک امت کے درمیان اگر ان کی توبہ کو بانٹ دیا جائے پوری امت کے لئے ان کی توبہ کافی ہو جائے وہ کون سی طاقت تھی ایک انسان کو پتا ہے کہ میں اس جرم کا اقرار کروں گا مجھے سزائیں موت ملے گی مجھے مار ڈالا جائے گا مگر وہ آ کر کہ اللہ کے نبی کی عدالت میں اللہ کے نبی کے پاس آ کے اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کر دی جائے یہ توحید کی برکت ہے میرے بات یہ توحید کا اثر ہے جس انسان کے دل میں توحید پکی ہوگی وہ اپنے گناہ کے اوپر قائم نہیں رہے گا اسے احساس ہوگا کہ ہاں میں نے غلق کام کی